تو ٹوپک ہیں آج دو ایک ٹوپک ہے یہ جو دہشتگردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے اور دوسرا ٹوپک ہے وارٹر کو عزت دو یہ دونوں ہارٹ ہٹنگ جو آج کل چال رہے ہیں اس کے اوپر بڑا گرم ہوا ہوا ہے پہلے میں ذرا وردی کی بات کرلوں کہ جی وردی جو ہے وہ اللہ معاف کرے بڑی خطرناک چیز ہے اور یہ نعرہ بنا دیا گیا ہے کہ یہ جو دہشتگردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے ہاں یہ آپ کا نعرہ ٹھیک ہے کہ یہ جو دہشتگردی ہے اس کے پیچھے وردی ہاں دو کے پڑی ہوئی ہے واقعی دہشتگردی کا ستیہ ناس کر کے رکھا ہوا ہے واقعی دہشتگردی کی گرتن کو پکڑ کے رکھا ہوا ہے گلہ دبانے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے اس کو وردی کو وردی جو ہے وہ واقعی بڑا اس معاملے میں بالکل جس نے بھی یہ نعرہ بنایا ہے زبردست لیکن اس کا استعمال جس طرح کیا رہا ہے آپ کو شرم آنی چاہیے یہ بات سوئیتے ہوئے کہ آپ اس طرح گھٹیا طریقے سے آپ اس نعرے کو لگاتے ہیں اور فیس بک کے اوپر بھی آپ لگا دیتے ہیں آپ کو کوئی ڈر کوئی حیاء کوئی شرم کوئی اخلاقیات کوئی عزت نفس ہے ہی نہیں آپ اس کو کتنے گھٹیا طریقے سے آپ اس کے اوپر لگاتے ہو سٹیٹس لگاتے ہو اپنا ورڈ سیف کے اوپر فیس بک کے اوپر یہ جو دہشت کر دیا اس کے پیچھے وردی ہے اور ظالم ہو شرم کرو یہ وردی جب سے ایکٹیو ہوئی ہے نا پہلے آتی تھی وردی آپ کے پی ٹی وی میں آکے بیٹھ جاتی تھی پارلیمنٹ میں آکے بیٹھ جاتی تھی قومی اسمبلی میں اس میں ایوان سدر میں آکے بیٹھ جاتی تھی تب تم لوگ کہتے ہو کہ وہ آمیر ہیں وہ تو ظلم کرتے ہیں وہ تو آکے بڑا حالات خراب کرتے ہیں اب اگر وردی امن کر رہی ہے کراچی کے اندر آپ نے امن دیکھا کوئٹہ کے آپ نے اندر امن دیکھا پشاور کے اندر آپ نے امن دیکھا لاہور کے اندر آپ نے امن دیکھا جہاں پہ اللہ معاف کرے روزانہ ہم لوگ کاؤنٹ کرتے تھے آج کتنے ہیں جی اخبار میں ہم جب سرخی بناتے تھے ہاں جی کتنا سکور ہوا یاد ہوگا نا میرے اخبار نمیسوں کو تو بھائیوں کو یاد ہوگا لیکن آپ جو چھپت دیکھتے تھے اخبار اخبار دیکھنا آج کتنے اللہ معاف کریں ہم لوگ یہ چیز آگئی تھی اب کتنے قیلٹیز ہیں الحمدللہ سکون ہے کراچی میں کتنے معاملات خراب تھے اب سکون ہے آپ لوگ باہر نکلتے تھے آپ لوگوں کو گن پوئنٹ پہ کوئی لے گیا پرچی آتی تھی آپ پیسے جا کے دیتے تھے اب سکون ہے وہ سکون آپ کو راست نہیں آرہا وہ عزت آپ کو راست نہیں آرہی جس بردی نے آپ کو یہ عزت اور یہ سکون اور یہ امن دی ہے اس کو آپ اس طرح بتمیزی سے ذکر کرتے ہو ہاں مجھے پتہ اسٹیٹمنٹ کے بعد جب ایک کسی نے اس میں نیچے کومنٹس کرنے یہ یوٹیوب پہ موجود ہوگی یہ فیس بک پہ موجود ہوگی یہ مختلف جگہ پہ بڑ سیپ کے اندر یہ گھومے گی تو لوگ کومنٹس کریں گے یہ لفافہ صحافی ہے یہ ضرور بکاؤ صحافی ہے اس نے ضرور پیسے پکڑے ہوں کہ میں لانت بھیجتا ہوں ایسی سوچ رکھنے والے پہ ٹھیک ہے یہ ہو گیا اور دوسرا نمبر پہ اب جی ذرا ووٹر کو عزت دو ووٹر کو عزت دو اور بھائی ووٹر کو عزت آپ جس کو جس کو آپ نے دیا ہے نا ووٹر نے عزت دیا ہے اس نے آپ کو کیا دیا ہے آپ اس کو دیکھو وہی کل سپریم کورٹ فیصلہ کرتی ہے تو اس کے اوپر وہ کہتی ہے جو یہ کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک کہہ رہی ہے وہ بلکل زبردست ہے باقی رہ گئی بات ہمارے موجودہ چیف جسٹس ساکر نسار کی وہ گھر گھر جا کر اگر وہاں پہ دیکھ رہے ہیں خود اپنی آنکھوں سے حالات دیکھ رہے ہیں تاکہ وہ اچھا فیصلہ کر سکے وہ بہتر طور پر فیصلہ کر سکے وہ وہاں بیٹھ کے صرف اور صرف ان دلیلوں سے نکلنا چاہ رہے ہیں جب وہ جاتے تھے ہمارے وقعہ حضرات وہ ادھر کے وقعہ کے پاس بھی پورے ثبوت ہوتے تھے ادھر کے وقعہ کے پاس بھی پورے ثبوت ہوتے تھے وہ سارے شوائد لے کر عدالت میں پہنچ جاتے تھے اور ثبوتوں کے اوپر فیصلہ ہو جاتا تھا اگر چیف جسٹس جا جا کے وہ دیکھ رہے ہیں اور وہ ہیلڈائن کے اندر کیونکہ ہیلڈائن کے اندر روزانہ اب وہ نہیں آ رہے جو پہلے ہوتے تھے آپ چیف جسٹس صاحب ہیلڈائن کے اندر آ رہے ہیں روزانہ ان کی اس کے تقلیف ہے لیکن کون سا چیف جسٹس صاحب جو ہیلڈائن میں نہیں آتا تھا آپ جو میں ہوئی سوالتا ہوں وہ دیکھ لیں آپ کہ جسٹس جسٹس تھے جعوید اقبال اس کے بعد رانہ بگوانداز اس کے بعد افتخار محمود چودری محمود چودری جو پہلا دور تھا پھر اے ایش ڈوگر پھر افتخار محمود چودری کا تیسرا دور آیا یہ تین دور ادوار میں رہے اس کے بعد تصدق حسین جلانی اس کے بعد ناصر الملک اس میں جواد اس خاجہ انوار انوار زہید جمالی اس کے بعد میاں ساکر نے ساری یہ سارے چیف جیسے صاحبان جو ہیں ان کی ہیلڈائی تو بنتی تھی سرخیاں تو بنتی تھی لیکن یہ کیونکہ پوزیٹیو بن رہی ہے اور یہ ماردار والی بن رہی ہے اس لیے ان کو پیٹ میں درد پڑ رہا ہے اب جی ووٹر کو عزت نہیں مل رہی ہے ووٹر کو عزت تو مل رہی ہے اب ووٹر کی طرح بات کر رہے ہیں یہ جی الیکشن کمیشن کی ایک ریپورٹ ہے الیکشن ریپورٹ دوہزار تیرہ والیم ٹو یہ جو میرے پڑ رہا ہوں اس وقت کسی کو اگر تکلیف ہو یا کسی کو سمائی نہ آئے تو وہ پڑ بھی لیں یہ جو آپ کے دوہزار آٹھ میں آپ کے ووٹر تھے آٹھ کروڑ جو ریجسٹرڈ ووٹر ہے ابھی آپ کے دوہزار تیرہ میں ووٹر تھے آٹھ کروڑ چھے لاکھ آپ کے یہ وہ اکسٹھ لاکھ ووٹر تھے یہ جو دوہزار تیرہ میں اب آپ لوگ جو کہتے ہو ووٹر کو عزت دو ریجسٹرڈ ووٹر میں سے دوہزار آٹھ میں خیبر پختونخواہ میں نکلے چونتیس پرسنٹ لوگ باقی لوگ نے آپ کو عزت نہیں دی انہوں نے اتنا بھی نہیں گوارہ کیا کہ گھر سے نکل کے ووٹ ہی دینے یہ تعداد بڑھی چوالیسی ساریہ چونسٹھ دوہزار تیرہ میں دوہزار تیرہ میں پہلے سے زیادہ ووٹ نکلے لیکن نکلے کتنے فورٹی فور پوائنٹ سکس فور اور اس سے ہاف سے بھی زیادہ لوگ گھر بیٹھے رہے انہوں نے کہا کہ یار نہیں دینا یار ان کو ووٹ اسی طرح فارٹہ کے اندر اکتیس پرسنٹ صرف لوگوں نے آپ کو ووٹ دیئے انتیس ایشریہ بائیس فیصل یہ کم ہوا دوہزار تیرہ میں ووٹ اس سے اگر دیکھا جائے دوہزار آٹھ کی نسبت فیٹرل کیپیٹل میں پچاس فیصل لوگوں نے ووٹ دیئے تھے دوہزار آٹھ میں اسی طرح فیٹرل کیپیٹل میں دوہزار تیرہ میں باسٹھ ایشریہ انتیس ووٹ کاسٹ ہوئے اچھا پنجاب کے اندر فورٹی ایٹ پرسنٹ یعنی کہ پچاس فیصل بامن فیصل لوگوں نے پچاس سے زیادہ فیصل لوگوں نے آپ کو لیفٹ نہیں کروائی انہوں نے آپ کو عزت نہیں دی کسی کو بھی کوئی آج میرا وہ میں یہ نہیں کہ کسی کا ایجنڈا لے کے بیٹھا ہوں کچھ صحافی ازراج یا کچھ دیگر لوگوں کی طرح میں سیدھی بات کر رہا ہوں کہ آپ کو فیفٹی ٹو پرسنٹ پیپل نے دوہزار آٹھ میں موں نہیں لگایا لیکن دوہزار تیرہ میں کیونکہ کچھ سیاسی گہما گہمی رہی لوگوں کے اندر بڑا رجان بڑا اس میں پنجاب کے اندر فیفٹی ایٹ پوائنٹ تھرٹی ایٹ پرسنٹ پیپل نے دوہزار تیرہ میں ووڈ کاسٹ کیا لیکن پھر بھی بیالیس فیصد لوگوں نے موں نہیں لگایا الیکشن کے اندر وہ اپنا حق نہیں رہا دا کیا کیونکہ انہیں پتا تھا ہونا کیا مہنگائی تو بڑھ رہی ہے وہ تو پہلے بھی بڑھی آکے بڑھ دیئے اور معاملات خراب پہلے تھے اور انہیں سندھ کے اندر فورٹی فور پرسنٹ پیپل تھے دوہزار آٹھ میں جنہوں نے ووڈ کاسٹ کیے دوہزار تیرہ میں ادھر بھی تعداد بڑی ففٹی ون پوائنٹ ففٹی ایٹ پرسنٹ لوگوں نے ووڈ کاسٹ کیے اسی طرح اگر بلوچستان کی بات ہو تو بیچاریں وہ تو اکر تیس فیصل لوگوں نے صرف ووڈ کاسٹ کی تھے دوہزار آٹھ میں اسی طرح بلوچستان میں دوہزار تیرہ میں اڑ تیس ایچار یہ ستانوے فیصل صرف اور صرف اڑ تیس ایچار یہ ستانوے فیصل لوگوں نے ووڈ کاسٹ کیا باقیوں نے کہا کہ یار کیا ہونے تو دیلی کیا آنی ہے کچھ بھی نہیں ہونا ایز ایز چلنا ہے وہ ایز ایز بہتر کی ہیں انہوں نے ثابت کی ہے خدا کے نیک بندوں ٹوٹل دوہزار آٹھ میں جو ووڈ کاسٹ کرنے والے تھے پورے پاکستان میں فورٹی فور پرسنٹ جبکہ یہ تعداد بڑی فیفٹی تھری پوئنٹ سکسٹی ٹو پرسنٹ تک دوہزار تیرہ میں تریپن شریف باسٹ لوگ جو ہیں وہ نکلے کئی بجوہات ہیں اس کی کیونکہ دوہزار تیرہ میں حالات جو ہیں وہ ڈیفرنٹ تھے لوگ زیادہ باہر نکلے زیادہ لوگوں نے ووڈ کاسٹ کیے اور وہ امیدیں لگائیں ان لوگوں پر جن لوگوں نے دوہزار تیرہ میں بھی ووڈ لینے کے بعد آج اگر ان کے اوپر کوئی چارجز ہیں کئی بھی چارجز ہیں بیٹے سے تنخواہ نہیں لی بیٹے سے شرم کرو بیٹوں کے پاس نوکریہ کرتے ہو کچھ تو خیال کرو اولاد کے پاس نوکریہ کرتے ہو وزیر اعظم ملک کے ہوتے ہوئے دوسری جگہ پہ جا کے بیٹے کے پاس نوکریہ کرتے ہو کچھ پوچھنے والا ہے تم لوگوں سے پھر کہتے ہو مجھے کیوں نکالا ووٹر کو عزت دو ووٹر کو عزت ووٹر نے تو بیٹے جزنی عزت دی ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا اس میں سارے 53% آپ کے تو ووڈ نہیں تھے نا آپ نے کتنے ووڈ لیے شاید اس ریپورٹ میں مجھے نہیں مل سکا نہیں تو میں بتاتا آپ پارٹی وائز بھی کہ کس پارٹی نے کتنے ووڈ لیے اس کے اندر وہ صوبے تو پڑے لیکن پارٹیاں نہیں پڑی کاش کہ میں پارٹیوں کے ووڈ بتا سکتا کہ پارٹی جس ایک ایک پارٹی کو یا ایک ایک اس کو اور جو ووٹر کی عزت آپ بات کرتے ہو فرزمپل میں نے کسی عزاد امیدوار کو ووڈ دیا اس کی شخصیت کو ووڈ دیا وہ کل آپ کی طرف چلا گیا تو وہ بھی آپ کی عزت ہوگی اس کو بھی آپ اپنی عزت کنسیڈر کرتے ہو دو سو بہتر سیٹیں جو ہیں وہ الیکشن لڑتے ہیں ایم ایل نیز اس میں باقی آپ کے جو اس ان دو ہزار بہتر سیٹوں کی وجہ سے آپ کو کوٹے میں ملتی ہیں خواتین کے مناریٹی کے وہ بھی آپ اپنی ووٹر کی وہ کنسیڈر کر لیتے ہو کہ وہ ساڑھے ووٹر نال بڑھے نے آپ بات کرتے ہیں دو ہزار تیرہ میں جو عزاد امیدوار تھے ان کو بھی آپ اپنے طرف کنسیڈر کرتے ہیں کیونکہ آپ انہیں اللہ اللہ جلولہ دے کے اپنی طرف لے لیتے ہو وہ بیچارہ ووٹر اس کے مقابلے میں آپ کا بندہ کھڑا ہوتا ہے اس کو ریجیکٹ کرتا ہے چاہے پی ٹی آئی تھی پی ایم ایل این تھی پی پلز بارٹی تھی تینوں کو ریجیکٹ کیا جی جو آئی فے جمعیت اسلامی سب کو ریجیکٹ کرنے کے بعد انہوں نے ایک ازاد امیدوار کو ووٹ دیا لیکن اس ازاد امیدوار نے اپنے فائدہ صرف اپنا فائدہ سوچا ہو کیونکہ اس کی شخصیت کا ووٹ تھا اس نے نون نون لیگ میں شامل ہو گیا جا کے جی جو آئی فے میں شامل ہو گیا پی پس بارٹی میں شامل ہو گیا جمعیت اسلامی میں شامل ہو گیا وہ جب شامل ہو جاتا ہے تو وہ تو وہ آپ کی عزت نہیں ہے آپ نے وہ عزت خرید دی ہے جب آپ لوگوں کی عزتوں کو خرید کر پھر اس کو اپنا حق جت لاؤ گے تو کچھ تو خیال کرو پھر آپ کہتے ہو ووٹر کو عزت دو ووٹر کو عزت آپ دو آپ ہسپتالوں کی جو صورتحال آپ نے کی ہوئی ہے آپ کیوں نہیں کروا tape یہاں پر علاج آپ کیوں لندن بھاگتے ہیں آپ کے حلکہ سا پین ہوتا ہے تو آپ لندن بھاگتی ہیں آپ کے خجلی ہوتی ہو تو آپ لندن بھاگتے ہیں یہاں پہ آپ کو کوئی علاج کرنے والا کوئی آپ نے اپنے تیس سالہ دور میں کوئی ہسپتال ایسا نی بنایا جو آپ اپنا ہی چگمز گم علاج کروا سکیں یہاں پہ ایک ایک بیٹ کو پر ایک کو اپر تین تین چار چار مریضوں کو میں نے خود دیکھا ہے وہ کس کے ذمہ داری ہے وہ کون ہے وہ وارٹر نہیں ہے وہ باہر سے لوگ آگے در علاج کرواتے ہیں اتنے آپ رکھی آفتہ نہیں ہوئے کہ آپ کے پاس لوگ لندن سے آ رہے ہوں علاج کروانے کے لئے آپ لندن جا رہے ہیں یہاں سے علاج کروانے کے لئے اور آپ کہتے ہو وارٹر کو عزت دو وارٹر کو عزت پہلے آپ دو پھر آپ اس عزت کا بگلا کرو اور اس کے اوپر بات کرو میں اپنے پاک فوج کو ان کے شہدہ کو ان کے شہدہ کے والدین کو سلوٹ پیش کرتا ہوں اپنے وارٹرز کو اپنے وارٹرز کو جنہوں نے بیچاروں نے ان کو وارٹ دیے یہ 53% ان لوگوں کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ کم از کم رائے دینے کے لئے نکلے کل بھی اسی طرح رائے دینے کے لئے نکلے 2018 میں بھی آپ اپنا وارٹ کاس کریں کسی کو کریں اگر آپ کو ازاد امید بار پر بھروسہ ہے تو آپ ازاد امید بار پر کرو آپ کو تو اچھا لگتا ہے نا وہ ازاد امید بار چاہے جا کے بھگ جاتا ہے چاہے جا کے اپنا پورٹ فولیو تفدیل کر لیتا ہے ان کے اپنے اپنے بینچ پر بیٹھتا ہے یا گمتی بینچ پر بیٹھتا ہے کنی ایک بینچ پر بیچارے کو بیٹھنا ہوتا ہے ہمارا پھر قانون ہے کسی نہ کسی بینچ پر بیٹھنا ہوتا ہے لیکن آپ وارٹ ضرور دو یہ اگر 85% یا اللہم آپ کے 15% تو چلو کسی کے ساتھ مسائل ہو سکتے ہیں 4% یا 2% یا 1% تو وہ بھی اس کے اندر شامل ہوتے ہیں جتنے وارٹ نکلیں گے جتنی رائے کا اظہار کریں گے اپنا وارٹ کاسٹ ضرور کرو جب آپ اپنا وارٹ کاسٹ کرو گے پھر آپ ایک پابر فول لوگ بنو گے 53% لوگ جب کاسٹ کریں گے وارٹ تو جو 47% نہیں کر رہے وہ کون لوگ ہیں ان بیچاروں کا کیا قصور ہے یا ان اللہم آپ کرے وہ تو پھر وہ کون کہاں کسیڈر ہوتے ہیں وہ 43% جو کہ صرف پر صرف بائی کارڈ کر کے بیٹھیں یار چھوڑو یار ہونا کیے چھوڑے ہم نے وارٹ نہیں دینا میں وارٹ نہیں دینا اسا وارٹ کہہ نہیں دیمنا مطلب جو بھی سوچ کے وہ باہر نہیں نکلتا اس کا قصور کیا ہے اور اس کو کم از کم یہ بھی اس کو شورٹی بھی نظر نہیں آتی لیٹرز تو یہی ہیں ہمارے جو آج کچھ بات کرتے ہیں کل کچھ اور بات کریں گے تبدیلی خان بھی کیپیگے میں جا کے کوئی اور بات کرتے ہیں یہاں پہ آکے کوئی اور بات کرتے ہیں لندن میں جا کے کوئی اور بات کرتے ہیں یہی اسی طرح نواز شریف صاحب بھی پنجاب میں کچھ بات کریں گے اب شہباز شریف صاحب آج رزانہ سٹیٹمنٹ آ رہی ہے مجھے موقع ملو تمہیں یہ کر دوں گا بھائی مامے خان تمہیں اور کتنا موقع چاہئے پچھلے دس سال سے کون حکومت کر رہے پنجاب میں میں یہ کر دوں گا کراچی میں جاتے ہیں مجھے موقع ملا تو بھائی تمہیں موقع ملا ہوئے وزیراعظم کون ہے ابھی بھی کون ہے شاید کھا گانہ باسی کوئی باہر سے اللہ معاف کرے جنٹ تم لوگ نے برما کے ہمارا وزیراعظم بنایا تھا مسلم لیگ نور کی ایک امت ہے گورنر سندھ وہاں پہ بھی آپ کا ہی بیٹھا ہے کیا موقع چاہیے آپ کو کتنے موقع چاہیے روزانہ یہی سٹیٹمنٹ مجھے موقع ملا تو میں یہ کر دوں گا اللہ کے نیک بندوں کچھ کرنے کی جس میں جرات ہوتی ہے جو صلاحیت ہوتی ہے وہ کچھ کر گزرتا ہے چاہے وہ ایک دن اس کو ملتا ہے ہوئے آپ کو تو دس دس سال دس سال مسلسل دور کو ہو گئے آپ کے میاں شہباز شریف صاحب جو کہ اس وقت مسلم لیگ نون کے صدر بھی ہیں مسلم لیگ نون کے صدر ہیں اور وہ کہتے پھر رہے ہیں کہ مجھے موقع ملا تو بھائی اس وقت تم صدر ہو اس وقت پارٹی کے سربرا پارٹی کے سربرا صاحب مسلم لیگ نون کی حکومت ہے مرکز میں اگر آپ چاہو تو اگلے جتنا بھی ٹائم بڑھا ہے نا دو چار مہینے تو دو مہینے تین مہینے میں سب کچھ ہو سکتا ہے تین ماہ میں آپ پول تو بنا لیتے ہو بریج تو آپ بنا لیتے ہو ایک سو بیس دن میں ریکارڈ کام یا بی میاں شہباز شریف زندہ باہ وہ خدا کے نیک بندے ایک سو بیس ہے تم سے سب کچھ چھن گئے سب کچھ آپ کے پاس ہے پروٹوکول آپ کے پاس ہے چودہ چودہ گاڑیاں چودہ چودہ بزارتیں چودہ چودہ پروٹوکول آگے پیچھے آپ لوگوں کے پاس ہی ہیں سرکاری جہاز آپ لوگ استعمال کرتے ہو ہیلیکپٹر آپ کو تو ایک روپیہ نہیں لگتا ابھی بھی موقع چاہیے آپ کو خدا کے نیک بندے کچھ خیال کرو میرے جتنے بھی دوست ہیں جتنے بھی لوگ وارڈ دینے والے ان کو کم از کم باہر نکلنا چاہیے اور اپنا حق وارڈ کے ذریعے لینا چاہیے پلیز وارڈ کریں اپنے آپ کو سپورٹ کریں اپنے آپ کو یہ مہنگائی یہ صرف اور صرف آپ کے وارڈ نہ دینے کی وجہ سے اور وارڈ کے غلط استعمال کی وجہ سے پلیز اس کو بہتر کریں تاکہ آپ کو آپ کا رائٹ مل سکے والسلام پاکستان زندہ بار پاکستان پہندہ بار اللہ حافظ